مجھے بات سنائے ابھی پتہ نہیں بارہ یہ تیرہ پرسنٹ پر ان کا گروہ ریٹا ہے تیرہ سے زیادہ ہے تیرہ سے زیادہ ہے اے کتے ہتھے چڑھے رہے ہیں ایسے یہ کون لوگ سنو بھلے ساتھ کن لوگوں کے ہم باجے بجاتے اور ڈول بجاتے رہے ہیں ایم اندرسو کن اندرسو کن اندرسو بجاتے رہے ہیں وہ بتایا نا کس نے کس نے کس نے کس نے گملہ لگایا سب نے گملہ لگائی ہیں میرے کو انڈیا میں ہم کسی کہاں کے رہے ہیں آپ نے چند کلومیٹر کی بات کی تقریبا میں نے چالیس کلومیٹر روگامرہ ساتھ یہاں سے میں لوڑ سے بات کروں وہاں پہ اگر آپ بات کریں کہ میں نے سول لینی ہے تو آپ کو بینکر آ جاتا ہے جہاں میرے سے انڈین اوشن میں پیر جمانے کے لیے بالکل تیار ہے اتنا پیسہ ملٹری پہ لگانا اس کی کیا وجہ ہے یہ جو ہماری ویروڈی شکتی ہے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا گریب دیکھا یہاں پر پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے کس طریقے سے بھارت کی گروت آپ دیکھ سکتے ہو جی ڈی پی گروت ہے دنیا میں سب سے اوپر ہے اور ایسا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک بھارت نمبر 2 بن جائے گا پہلے یہ 2050 تک بولا جا رہا تھا چائنہ کے بعد بھارت بھارت کے بعد امریکہ پھر جا پائن تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہاں پر بات ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھارتی نیوی کو آج خود کا خود کا ایئرکرافٹ ملا ہے اس کے بارے ان پاکستانی میڈیا ہم بات ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاشت ہم کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل دوات پلیز شہر کو سب سے بڑی انویسمنٹ آری اب میں دو چار بات ہے آپ کو بتا دوں بھی مازدہ آپ کا چینہ سے دکان بند کر لی سناؤ گا ہونڈا نے دکان بند کر لی ٹیسلا کا تین ہفتے سے کار کھنا بند ہے ایپل نے دکان بند کر لی ٹھیک ہے ٹیوٹا دکان بند کرنے کے چکر میں ہے بڑی ریال ایسٹیٹ کمنی ڈیفولٹ کر چکی ہے تو یہ جو ہماری ویروڈی شکتی ہیں ایسی کچھ ایسی لیلا اور ایشور کی خود بخود بکھر رہی ہے تو ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورتی پڑتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کہا ایسی خود ہی خود بھی گٹھ رہی ہے ہم کچھ نہیں کر لی دیکھئے اب ایسی حالت میں ہم انڈسٹری ہم فیکٹری اپ ڈی ورلڈ بڑھ رہے ہیں ہم انڈسٹری اپ ڈی ورلڈ بڑھ رہے ہیں نئے ایلائنسز میں ہم آ رہے ہیں اب وہ تیرہ پرسنٹ کی بات تو مالب آج کی ایک نومی میں تیرہ پرسنٹ اور چینہ کی آپ کو بات بتاؤں بھائی صاحب قریب کچھ ملین اب ہیکٹیرز وڈراؤٹ میں پانچ میں سے چار گھنڈی ہے سوکے جو سب سے بڑی رہنڈی ہے یانگسی اس میں چالیس پرسنٹ پانی بچ گیا ریل ایسٹیٹ دیفولٹ آئیٹ آل ٹائم ہائی ہے آپ نے دیکھو گا اب برٹیش کے ایلیکشن میں ایلیکشن میں مددہ کیا ہے کہ چینہ کتنا بڑا تھرڈ ہے دو پرائی میسٹری اور کینڈیٹس کے بیٹ میں دسکرشن ہو رہا آپ جوگرافی کے لیے کہ چینہ کا یوکے کا ہے ٹھیک ہے کتنے ایرکرافٹ کیریئر آلیڈی سوڈ چینہ سی میں ہیں اور کتنے وہاں آ سکتے ہیں آن کال تو چینہ جو ہے وہ آپس میں گھرا ہوا ہے تو ہمارے لیے اپنی جو چیزیں ان کو فورٹیفائی کرنا ضروری ہے بکاوز ہم کسی اور کی شکتی پہ نربر ہو کے ید نہیں لڑ سکتے یا اپنی ڈیفنس کو نہیں بتا سکتے آج کے ڈیٹ میں اگر آپ چینہ کے دو کریئر دیکھیں تین بھی مانے چیما صاحب ایک سمپل سی بات بولو گا کہ اگر چینہ کو انڈیا انڈیا اوشن میں آنا ہے آپ کو سیوینٹی پرسن ارمڈا تو سو چینہ سی میں رکھنا ہے نا تو تیس پرسن ارمڈا لے کے آؤ گے تو ہم صرف ون فورت ہوگے نا تو اس نے چینہ کی نیوی ہمارا کوئی تھرٹ نہیں ہا ان کو بنانے دیجی اگر چینہ دوزار پچاس تک رہتا ہے تو دیکھیں گے اور باقی ایشور کی اگرپای سب سے سستہ ہم نے بنایا اب جتنے پیسے ہم نے بنایا چیمہ ساب ایک بڑا باہر سے لیتے اتنے پیسے میں پاس ایرکرافٹ بنا گے یہ بہت بڑی چیز ہم نے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ کو ایمپلائیمنٹ دی بہت بڑی چیز اور ڈیفنس ایک ضروریہ ڈالر چھئیے پچاس بلینڈ ڈالر چھئیے لوگ کنٹریبوٹ کرو میں آپ کو بتاؤ چیوہ ساب ٹائم نہیں لگے گا پچاس بلین برنے میں ٹائم نہیں لگے گا ایک دم آ جائے گے بولو کتنا چھئیے تو یہاں تو یہاں ہم نے کبھی ایسی ضرورت ہوئی نہیں تو جب یہاں ڈیش کی سرکشہ کی بات آتی وہ سرکشہ سرو پر ہے سکیورٹی is first and سرکشہ ہے تو سلامتی ہے سلامتی ہے بہبود ہے بہبود ہے تو ترکی ہے ترکی ہے تو اکنومی بھی ہے سب کچھ ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ ہم نے کوئی کمپرومیز نہیں کیا یا تو ہمارے پاس آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہمارے پاس آٹھ دس بلین کا فورن ایڈ سے ریزر پڑا اس میں سے تین بلین ایر کاری میں لگا دے تب آپ کی بات بلن ٹھیک تھی آرے سر جب 600 بلین پڑا تین بلین لگا 0.5 پرسن ہوتا دکت کا ہے یہ گھنے تو سمپل میتھمیٹکس ہر ایک کو سمجھ آتی ہے تو اس میں دکت والی بات نہیں ہے باقی ہاں جو رہا ہے اور اب آپ کو بتا دوں چینہ کی دیل ایس کمپنی کی بات کر رہا تھا دو دفولٹ کر گی دو سو پچاس بلین ڈالر کا کسٹ ڈیفولٹ کا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہے ہمیں کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں خود کام وہاں پہ رہا چینیز پاکستان امیرکا نہ ریشیا کو دیکھتے ہوئے اپنی فورین پالسی بنا تو اس میں میں آپ کو کہ ریشیا سے سٹیل آتا ہے ائرکرافٹ کیریئر کا اس کا نام مجھے دیان نہیں رہے سپیشل ٹائپ ہوتا ریشیا نے دو سال میں بنا لیا جو دس سال سال بڑھ بارہ ساڑھے بارہ سال لگ گیا نہیں تو ہم دس سال میں بنا لیتے پر ایسی کرپا ہے کہ مہادیو کی پانچ سال میں ہم سر ائرکرافٹ کیریئر بنا لیں اسی سپیک کا بڑا والا دس سال میں بنا لیں دونوں کو سیمیل تینیس بنا سکتے خریدنے کا option بھی ہمارے پاس open ہے تو براڈلی اگر میں بولو پانچ سا سال میں کھ بنا 3 مور ایرکراف کیریئر کمی کوئی نہیں براموز ہمارے پاس ہے اور ہم نے براموز کا جو میک دو وہ بھی تیس کیا اپنے پڑا ہوگا چوٹا سا پریس بریز آیا تھا براموز ہائپرسونک مسائل اس کو بھی ٹرچ کیا اور چہارو 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 میں لگائیں گے تو یہ ہماری سرکشہ میں ہم نے فورتیفائید آور سرکشہ we have fortified our defense it's a great step in that and it is done by on our own our technology our بجاتے رہے ہم اندرس ہو کنے دور بجاتے رہنے ہم بتایا نا کس کس نے گملہ لگایا سب نے گملے لگائیں سن نہیں میں نہیں لانا اور ضرور دوبارہ تو دھر 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 دھمکی آئے میرے کو انڈیا میں چاند کلومیٹر کی بات کیا تقریبا میں چالیس کلومیٹر یہاں سے میں لہوڑ سے بات کر ہوں وہاں پہ اگر آپ بات کریں نا کہ میں نے سول لینی تو آپ کو بینکر آجاتا جو میں نے بات کرزے کی کیا کرزہ لینے اور حکومت سبسیڈی دینے آجاتی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں نا ہمارا جو پاکستانی پنجاب ہے یہ انڈین پنجاب سے تین گنا بڑھ ہے یعنی کہ ہمارے مقابلے میں انڈین پنجاب ون فور تھی ہیں ون تھرڈ ہے وہ ون تھرڈ پنجاب جو دنیے کی ون ففت پاپولیشن انڈیا اس کو گندم دے رہی اور جو ہمیں کہانیاں سنائی گئی تھی یہ پنجاب ہے یہ یہ تو پاکستان کو مسئلہ پڑھا ہوئے یہ بھی سن لیں کہ یار اگر یوکرین کی لڑائی ختم نہ ہوئی تو ہم کہاں سے ڈالے لے گئے گندم لائیں گے یہ پنجاب جو تین گنا بڑھا ہے ہمارا مسئلہ ہوگیا ہم گندم نہیں بنا پا رہے اور وہ اتنا سا پنجاب ہے وہ جناب پورے ایک عرب سے زیادہ لوگوں کو گندم دے رہے جیاؤ لگ کا دور سیون پرسنٹ گروتھ ریٹ سات سے آٹھ پرسنٹ گروتھ ریٹ کس کا پروید مشرف کا اور ایم اف کا پروگرام اس نے نہیں لیا میں ڈیموکرائٹ ہوں مجھے چاہیے کہ میں میرے چاہشے کو لیا سی پیسے آئی ایم ایپ کے پاس لے کے گیا پیسے ٹھے کھو چھو لیا کوئی کوئی لون نہیں تھا اس وقت جب حجیوب خان نے کی تھی سارے گرانٹ میں بنایا تھا تم لوگوں سے زیادہ پاکستان اس لیے پر سنو سنو نا سن بتائے نا مجھے راوی یہ جو آپ کے پولٹیکل لیڈر ہیں دو پرسنٹ پہ زلیل ہو رہے ہیں آئی ایم ایپس کیا کہ زلیل ناک رکڑ رہے ہیں اور گروت آپ کا ملٹی ڈکٹیٹر دے رہے ہیں جن کے خلاف ہم لڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کو بنایا ہے ہم اس لیے ملٹی ڈکٹیٹر سے لڑے تھے جن جرائم پیشہ لوگوں کو انہوں نے پرموٹ انہوں نے کیا تھا مگر نہیں کر سکے کیونکہ زیاء اللہ کا آگیا تھا شکر کرو زیاء اللہ کا آگیا تھا تو سکر کونس لڑنیسی بڑھنا اگر زیاء اللہ کناہ داتا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں پتہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں جو مجھے باہر کہتے ہیں چھوڑے کائی صاحب زیاء اللہ کا گروت ریٹ نکالے سات پرسنٹ ایوب خان کا گروت آپ کیا بات کرتے ہیں آپ نے مروایا ہے ہمیں حضور آپ کی باہر کی جادادوں نے ہمیں مروایا ہے ہم آپ سے ایکپیکٹ کرتے تھے اور آج بھی آپ سے کرتے ہیں ہمیں کوئی ڈکٹیٹر نہیں چاہیے بگر آپ آج آپ بڑے سیولائز بڑے پیارے پیارے سیولائز کیا بات میری سون لیں آپ نے گازی بریویز مشریہ سنگرب آئی ڈونٹ لائک اگر اس جس تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم پلیس آپ نے دیکھا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا یہاں پر بات ہو رہی تھی بھارت کے گروت کے وارے میں اور بھارت کو آج جو انڈیا نیوی کو ملا ہے اس کے بارے میں پہلے تو بات کرتے انڈیا نیوی کے فلیگ کے وارے میں انڈیا نیوی کے فلیگ میں سیوہ جی نے جو چھترپتی سیوہ جی مہاراج نے جو نیوی آپ کو پتہ ہے کہ فاؤنڈ کی تھی اس سے انسپائر ہو کر ان کا ایک سائن لیا گیا ہے ایسا تو ہے کہ بھارت میں چھترپتی سیوہ جی مہاراج جی نیوی لائے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا شورٹ میں ہسٹری بتاتا ہوں بھارت مطلب نیوی کا فوج کے روپ میں یوز کرنا چھترپتی سیوہ جی مہاراج کے ٹائم سے مانا جاتا ہوا ہے اس کے پہلے نیوی کا بیعپار لوگوں کو ٹرانسپر کرنے میں اس چیزوں میں یوز ہوتا تھا مطلب اس کو اگر آپ کریکٹ ورڈ بولیں تو اس طریقے کی بات ہے ٹائم پہ جو مرات ایمپائر کی نیوی تھی وہ کمجور ہوئی اور آپ کو پتھا ہے بریٹس بہت سٹرونگ ہوا ہے نیوی کی طاقت سمجھ سکتے آپ بریٹس پورا نیوی پر dependent تھے بیعپار ہوتا تھا اس وجائے س سمجھ سکتے آپ نیوی کی کتنی طاقت ہوا کرتی تو اس ٹائم پہ نیوی ہی تھی نا جو ایک دیس سے دوسر دیس میں اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو نیوی کے کونٹینینٹ میں بھارت پاکستان بانگلہ دیس سری لنکا بانگلہ دیس سب جگہ ایسا کچھ نہیں بھارت بس میں تھا یہ تو یہ بھی ہٹ گیا بھارت کی gdb growth rate آپ دیکھ سکتے ہو covid کے باوجود بھی ہم اتنا اچھا growth rate ہے تو سکتے